اسلام علیکم دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم سکھیں گے کہ کیسے ہم ایک ریموٹ کو کسی بھی ریموٹ کو چاہے وہ ٹی وی کا ہو یا کسی اور ڈیوائس کا اس کو کیسے ریپیئر کر سکتے ہیں یہ ریموٹ خراب ہے یہ دیکھیں اس میں یہ خرابی ہے کہ اس کا ایک سائٹ سے یہ سپرنگ اترا ہوا ہے یہ دو سپرنگ ہوتے ہیں انہی کے رستے کرنڈ بورڈ کی طرف جاتا ہے اور یہ سپرنگ ٹوٹا ہوا ہے تو جب بورڈ کی طرف کرنڈ ہی نہیں جائے گا تو یہ ہونے ہی نہیں ہوگا چلے گئے نہیں زیادہ تر دو ہی فالٹ ہوتے ہیں یہاں تو یہ سپرنگ ان دونوں میں سے کوئی ٹوٹا ہوتا ہے اور یہاں پھر اس ایلیڈی لائٹ کا یہ جو انفرائیڈ لائٹ ہے اس کا کوئی ٹانکہ دونوں میں سے نا ہلا ہوتا ہے اس کو ہم اگر ری سولڈ کر لیں تو یہ ٹھیک ہو جاتا ہے لیکن اس ریموٹ میں یہ ٹانکیں ٹھیک ہیں بلکہ نیچے سے یہ سپرنگ اترا ہوا ہے ساتھ ہی بورڈ بھی ٹوٹ گیا ہے لیکن اس کا کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہے یہ جو کنیکشن یہاں سے سپرنگ کی طرف آ رہا تھا اس کنیکشن کو تھوڑا سا اوپر سے خورج کے وہاں پہ جمپر وائٹ ڈال لیں گے یہ دیکھیں میں نے اسے خرچہ دو نیچے سے یہ گولڈن کلر کی فائر نکل آئی ہے اس جگہ کو پہلے میں تھوڑا سا سولڈ کرتا ہوں یہ پوائنٹ سولڈ ہو گیا ہے اب یہ سپرنگ اس جگہ پہ جانا ہے تو اس کو میں یہاں پہ رکھتے جمپر وائٹ ڈال کے اس کے ساتھ سولڈ کر لیتا ہوں تک اچھا بایر کونکاتم تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ رموٹ اب چل رہا ہے انفراد لائٹ ہم آنکھوں سے تو نہیں دیکھ سکتے لیکن کیمرے میں نظر آ جاتی ہے تو یہ بٹن دبانے پر LED لائٹ آن ہوگی اور کیمرے میں نظر آ جائے گی اس طرح آپ اپنے خراب نموٹ کو چیک بھی کر سکتے ہیں تو اب یہ بیٹھول ہوکے ہیں دوستو اگر آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو میں نے اور بھی ویڈیوز بنائی ہیں جو رپیرنگ اور کمپیوٹر ہارڈ ویر اور ڈی آئی وائی پروجیکٹس یعنی کہ جو گارڈ اور الیکٹریکل الیکٹرونکس کے مطلق ہیں تو آپ میری ویڈیوز کو چیک کریں آپ کو ضرور پسند آئیں گی اور اگر آپ کو پسند آئیں تو آپ میرے چینل کو بھی سبسکرائب کرنا مت بولیے گا آج کے لیے اتنا ہی اللہ حافظ